اور صاحب کیا کریں کہ اپنے رب تعالیٰ کو یاد کریں کیا کریں اپنے رب تعالیٰ کو یاد کریں بستر پر بیٹھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ملتا کیا کریں یہ آج سردیوں کی راتیں ہیں ان میں جاک کر یاد کریں اپنے رب تعالیٰ کو منائیں ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں ورنہ کیا آخرت کا معاملہ جو بہت ہی کٹھن ہے اتنا کٹھن ہے کہ ہم جواب دے ہی نہیں سکتے آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بے حساب بچے ہمارا حساب نہ لے ہم کہاں حساب کے قابل اپنے رب تعالیٰ کو یاد کریں ایسا یاد کریں کہ ہر وقت جو ہے نا ان کی سنا ہو ہر وقت ان کی تعریفیں ہوں آج سو کرنے جھاگ کر اپنے رب تعالیٰ کو یاد کریں کیا کریں یاد کر ایک بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا وہ بستر پیسے جائداد مال ملک جن کے پاس آج پیسے آ جاتے ہیں وہ کہاں مسجد میں آنے کا کرتے ہیں کہتے ہیں مسجد میں تو سارے غریب جاتے ہیں امیر بھی جاتے ہیں لیکن کیا وہ مسجد میں ٹیم نہیں ملتا کہتے ہیں ہمارے یہ کام وہ کام مسجد میں نہیں آتے ہیں تو سنے صاحب وہ ایک اللہ والے کی تبلیغ کا طریقہ دیکھیں اللہ والے نے کیا وہ رات کے ٹیم کیا کرتا ہے ان کے گھر کی اوپر پتھر پھینکتا ہے کیا کرتا ہے پتھر پھینکتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ کون ہے جس کو پکڑ کر لے کر آؤ جس نے میری نید خراب کیا ہے سبحان اللہ وہ اللہ والا کیا کہتا ہے کہتا ہے تو انہیں پتھر کیوں پھینکتا ہے کہتا ہے میرے اونٹ جو ہے نا وہ تمہارے گھر کے اوپر میں ان کو نیچے اتار رہا تھا کیا کہتا ہے کہ میرے اونٹ تمہارے گھر کے اوپر تھے میں ان اونٹوں کو اپنے نیچے اتار رہا تھا وہ کہتا ہے اوہ پاگل تو نہیں ہو گئے اونٹ اوپر گھر کے کیسے ہو سکتے ہیں تم پاگل ہو کیسی بات کر رہے آج تک کسی نے یہ بات کی نہیں آج تم ایسی بات کر رہا ایسے کون سے اونٹ ہیں جو گھر کے اوپر چلے گئے ہیں تو وہ اللہ والا کہتا ہے کہ صاحب اگر اونٹ جو ہے نا گھر پر نہیں ہو سکتے اگر اونٹ گھر پر اوپر نہیں ہو سکتے تو رب تعالیٰ بھی بستروں پہ جو ہے نا بستر پہ نہیں ملتا رب تعالیٰ کو یاد کرنے میں جو ہے نا اٹھ کر یاد کرو بستر پہ رب تعالیٰ کو نہیں منایا جاتا ہاں وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں جب وہ بڑا بندہ تھا نا جب سوتا تھا تو کئی اتنے سارے پھول جو ہے نا اس کے بستر پر بچھائے جاتے ہیں سوار دیا جاتا پھر جو ہے نا وہ سوتا تھا اتنے پھول اس کے بستر پر بچھائے جاتے تھے وہ کہتے ہیں خادمہ ایک دن کیا ہو خادمہ نے کہا میں چیک کروں آخر ایسی پھول برساتے ہیں آخر ایسے پھول بچھا کر پھر سوتے ہیں تو میں بھی چیک کروں کہ آخر ایسی کون سی لذت ہے اس میں تو کیا وہ خادمہ بھی اس بستر پر سو گئی کیا ہو گئی خادمہ بھی اس بستر پر سو گئی سو گئی تو آنکھ لگ گئی دراصل نرم ملائم ویسے ہی امیر بندے کا گھر ہو نرم ملائم ہو اور پھول برسا رہو تو بتاؤ نیند کیسی آئے گی تو اس کو بھی نیند آگئی نیند آگئی اور جاگی تب جب اس نے کوڑا مارا کیا مارا کوڑا مارا جب کوڑا مارا تو کہا کہ تیری یہ اوقات کہ تو میری بستر پر سوئے کیا تو میری بستر پر سوئے تو خادموں کو کہا کہ اس کو اتنا مارو اتنا مارو کہ اس کی چملی جو ہے نہ ادھیر جائے خادموں کو مارنے لگے پہلے تو وہ خادمہ کے رونے لگی رونے لگی اور بعد میں مسکر آ دیا کیا دیا بعد میں مسکر آ دیا وہ بھی کہا کہ پوچھوں آخر پہلے روئی پھر مسکر آئی کیوں کہا کہ بتاؤ کہ روئی کیوں تم کہا کہ دراصل روئی اسی لیے کہ میں سو گئی مارا خادموں نے درد ہوا اسی لیے رو دیا اب اصل وجہ بتاؤ کہ ہسی کیوں دراصل بولے ہسی اسی لیے کہ پہلے تو کوڑے کھائے کہ غلطی کی سو گئی غلطی کی وجہ یہ تھی کہ سو گئی اسی لئے کوڑے کھائی پھر بات میں سوچنے لگی کہ میں تو ایک دن یہ سوئی ہوں مجھے اتنے کوڑے لگیں جو پوری زندگی ان پر سویا ہو اس کو کتنے کوڑے لگیں گے کیا جو پوری زندگی اس بستر پر سویا ہو اللہ کو یاد نہ کی اس کو کوڑے کتنے لگیں گے آہاں صاحب آج ہم دیکھ لیں ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں ہمارے دن کہاں گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنائے ہم جو اپنے رب تعالیٰ کو یاد کریں آج ہمیں دیکھیں یہ بال چٹے آگئے کیا آگئے سفید بال آگئے لیکن کیا ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو نہیں منایا بڑے صاحب آپ کو ملے گئے جو سفید بال داڑی کے ہو گئے لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں آنے کیوں کو توفیق نہیں ملتی اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملتی میں اور آپ خوش نصیبیں کہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں بے حساب بخش دیں حساب کی قابل نہیں ہے ہم حساب کی قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں بے حساب بخش دیں